اسلام علیکم کرکر سے جوڑی ایک اور ویڈیو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں حالی میں ایک انٹرویو سامنے آیا ہے شوئیب ملک کا جنہوں نے یہ پریڈنٹ کیا ہے کہ پاکستان اور انڈیا نیشنل ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا فائنل کھیلیں گے انہوں نے انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ میں کھیلنے کے لیے ابھی بھی تیار ہوں جب بھی مجھے ٹیم کی طرف سے کال آتی ہے تو میں اویلیبل ہوں آئیے ان کا انٹرویو سنتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں روٹین ایسی بن گئی جس کو مجھے بڑی ساری میری فرسٹیشن چلی جاتی ہے اس چیز سے اور دوسرا یہ ہے کہ ہیلڈی لائف گزارنا وہ بہر اچھی چیز ہے دوزار اکیس کا ہم نے ورلڈ کپ دیکھا یو اے ای میں اور اس کے بعد سے آرہا تھا کہ شوئیب بھائی آخری ورلڈ کپ کھیلیں گے لیکن اس کے بعد بھی ابھی تک ریڈائرمنٹ کا اعلان نہیں کیا دوزار بائیس کا جو ورلڈ کپ اسٹریلیا میں ہونے جا رہا ہے وہ دل کر رہا ہے کھیلنے کا یا اس کے بعد کوئی پی سی بی سی کوئی ڈیمانڈ فیر ویل میچ کے لیے جس رہا محمد افیز نے پرس کانفرنس میں اعلان کر دیا تھا ریٹائرمنٹ کا دیکھیں ان باتوں کا جواب میں تب سمجھتا ہوں دینا کہ جب میں نا مدد تنگ آجوں گا اپنی کرکٹ سے پھر میں ان باتوں کا ضرور جواب دوں گا ابھی اللہ کا شکر ہے فٹنس جو ہے اس پہ کافی کام کر رہا ہوں اور جو ایک پروفیشنل ایتھلیت کو جو ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ کمپیٹ کر سکیں ورلڈ میں یا بیس ٹیمز کے اگینسٹ وہ میری روٹین ابھی تک انٹیکٹ ہے میں بڑے شوق سے کرتا ہوں اور میں ابھی ریٹائرمنٹ کا بلکل نہیں سوچ رہا جس دن ہوگی اس سب کو پتا چلے گا اور کھلے دل سے اناؤنس کروں گا لیکن ابھی میں ابھاد انجوئے کر رہا ہوں اور مجھے اللہ کا شکر ہے کہ کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے ونیٹ کمس ڈاون تو فٹنس یا کئی بھی جا کے کھیلوں اور وہاں پرفارمنسز میں بابر آزم کپتان ہے ماشاءاللہ کومیٹ ٹیم کے جس طرح کی ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں ان کے لیے کیا ویشز ہیں اور ورلڈ کپ بھی آ گیا تو ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے ورلڈ کپ کے لیے دیکھیں بڑا ایونٹ ہے صرف یہ ہے کہ بیک کریں اپنے پلیئس کو جو کہ نظر بھی آ رہا ہے کہ کافی بیک کر رہے ہیں اور یہی ایک ایسی چیز ہوتی ہے اپس اینڈ ڈاؤنز کسی بھی آپ ایونٹ میں جا رہے ہوں تو وہ آتے ہیں اس ٹائم پہ نہیں بریک ہونا ہاں ایونٹ جب ہتم ہو جائے پھر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ چیزیں ایک ترنی چاہیے تو اسی پاکستان ٹیمز گروئنگ اور اس طرف جائے کہ پاکستان اور آسٹریلیا کا فائنل ہو آچھا آشوے بھائی پاکستان کا میڈل آرڈر ہم نے دیکھا ہے کہ کافی ایسے لڑکے ہیں جن کو drop نہیں کیا گیا مسلسل رکھا گیا اور مسلسل ناکام ہوتے رہے ہیں strike rate بھی اتنا زیادہ نہیں ہے کیا سمجھتے ہیں ان کو کیا مشورہ دیتے ہیں کیا suggestion ان کو دینا چاہیں گے دیکھیں میں ایک ہی چیز بولوں گا کہ ٹھیک ہے تھوڑا سا ہمیں وہ چیز نظر آتی ہے میڈل آرڈر والی لیکن ان کو back کر رہے ہیں اچھی چیز ہے same players کھیل رہے ہیں اس سے بھی اچھی چیز ہے لیکن ان پر بھی تھوڑی responsibility یہ آتی ہے کہ کوئی حرج نہیں ہوتا کہ جو best میڈل آرڈر بیٹسمن ہیں دنیا بھر کی دوسری ٹیموں میں بھی ہیں ان کا way of playing جو ہے اس کو تھوڑا follow کرنے کی کوشش کریں دیکھیں اچھا ہے کہ ہمارے رزوان اور بابر بہت زیادہ consistent ہیں تو جتنے بھی آپ کو بالے مل رہے ہیں اگر آپ کو چار بالے مل رہی ہیں چھے بالے مل رہی ہیں یا تین آور مل رہے ہیں تو اس میں کیا best ہو سکتا ہے کیا requirement ہے اس وقت ٹیم کی آپ چیز کر رہے ہیں یا آپ بیٹنگ بیلے کر رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سا assess کریں دیکھیں cricket is not just about hitting foals and sixes cricket میں جب جس کو strike rotation آتی ہے وہ کہیں بھی fail نہیں ہو سکتا کسی بھی format میں نہیں ہو سکتا وہ ایک ایسا ایریہ ہے جہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ improvement کی ضرورت ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ہمارا middle order ہے ہمیں وہ batsman ہے وہ کھیل رہے ہیں as a batsman تو انہیں بہت سارا دیکھا کہ کبھی شاداب آ رہے ہیں کبھی نواز آ رہے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو matches ہیں جو ہو رہے ہیں world cup سے پہلے تو اس میں جتنا زیادہ سے زیادہ افتخار کو حیدر کو خوش دل ہے آپ کے پاس عاصف ہے یہ جتنا زیادہ ان numbers پہ کھیلیں گے تو ان کو idea ہوگا at least world cup میں کیونکہ ان لوگوں نے matches جتوانے ہیں ٹھیک ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو جتنے زیادہ chances ملیں گے اتنا اچھا ہے لیکن ان کو پھر batting میں بھی بھیجیں اس کا advantage ہوگا کیونکہ ان کو sense آئے گی ان کو سیکھیں گے ان conditions میں جو ہے وہ کھیلیں گے کیونکہ نیوزیلینڈ اور آسٹریلیا کے more or less similar conditions ہیں تو جتنا ان کو chance ملے گا match میں کھیلنے کا اتنے زیادہ chances ہیں کہ ہم world cup میں اچھا کر سکیں اچھا شویب بھئی ہم نے جو ہے وہ پہلے دیکھا تھا کہ world cup کے بعد کچھ series آئی اس کے بعد ہم نے جب check کیا تو اس پہ یہ تھا کہ بابر نہیں آپ کو کہا کہ میں نے نئے لڑکے جو ہیں وہ ٹیسٹ کرنے آپ تھوڑا سا ریسٹ کرنے آپ مرے world cup plan میں ہی شامل ہیں اچانک ایسا کیا ہوتا ہے کہ ایک middle order experience middle order اور اچھی form میں شویب ملک کو اب world cup کے لیے consider نہیں کیا جا رہا دیکھیں میرا کام ہے cricket کھیلنا جہاں پہ بھی مجھے opportunity ملے select کرنا نہ کرنا وہ management نی management ہے selection committee ہے یا PCBA ہے وہ ان کی اپنی مرضی ہے میرا کام ہے کہ جہاں مجھے opportunity ملے میں اس کو avail کرنے کی کوشش کروں اس میں اچھا perform کرنے کی کوشش کروں select کرنا نہ کرنا وہ ان کا کام ہے مجھے کسی سے کوئی problem نہیں ہے میں کسی کے کوئی against نہیں ہوں کیونکہ positive رہنا جو ہے نا وہ میری میرے میرے life کی success کا بہت major part اور میری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ میں positive رہا ہوں اور جو کیونکہ سیکھنے والا process کا بھی ختم نہیں ہوتا تو میں اسی طرف چل رہا ہوں اور جو ایک requirement ہے professional athlete کی in terms of training یا practice sessions وہ میں کر رہا ہوں ایک بات بتائیں مطلب فرنکلی کہ بابر اور آپ کی دوستی کپی اچھی ہے مطلب ہمیں جو پتا ہے جو باقی لوگوں سے پتا لگتا ہے کہ آپ کی دوستی بڑی اچھی ہے وہ آپ سے مشورے بھی کرتا ہے کیا ابھی ورلڈ کپ کے لیے کوئی اس نے مشورہ مانگا کوئی آپ کو فان کیا اس نے کوئی بات چیت ہوئی ہے آپ کی اشیا کپ کے بعد لیکن ہم لوگ consistent basis پر بات کرتے ہیں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ پہلے ہاں بہت زیادہ تھا لیکن جب ایک انسان کیپٹن بن جائے تو اس کو اس کا سپیس دینا چاہیے کیونکہ بہت ساری لائف آپ جو ہے بزی ہو جاتی ہے میں خود بھی اس چیز سے گزروں اس لئے میں اس کو سپیس دیتا ہوں کبھی میں اس کو میں نے آج تک پریشر نہیں ڈالا اور نہ کبھی ڈالوں گا اس چیز پر نہ اسے کنونس کرنے کی کوشش کروں کیونکہ میں ایسا انسان ہی نہیں تو کیا سمجھتے ہیں پاکستان کو کدھر دیکھ رہے ہیں ورلڈ کپ دیکھیں میں نے ہمیشہ اس پٹیکلر فارمٹ میں جو ہے ٹی ٹوئنٹی میں دوہزار سادھ میں فرسٹ ورلڈ کپ ہوا تھا ورلڈ ٹی ٹوئنٹی تو ہمیشہ اچھا رہا ہے ٹی ٹوئنٹی میں ہمیشہ پاکستان ٹیم جو ہے اس نے اچھا کیا ہے مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ کہ پاکستان ٹیم اس ورلڈ کپ میں بھی اچھا کرے گی اور میرا ڈل کہہ رہا ہے انشاءاللہ کہ پاکستان اور آسٹریلیا کا فائنل ہوگا بہت بڑی پریڈکشن آپ نے کر دی